بہادر سپاہی وطن عزیز کی سرود کا انتہائی مشکل حالات میں دفاع کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا کرنل شہر خان نے کشمیر کے محاص پر انیسو ننن میں کہ کارگل پاک بہارت جنگ کے دوران وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جورت اور بہادری کی ایسے مثال قائم کی کہ دشمن فوج نے بھی آپ کو سلام پیش کیا اس بہادری کے اعتراب نے حکومت پاکستان نے آپ کو بعد شہادت پوچ کا سب سے بڑا عزیز نشان حیدر دیا شہر خان ستائیس سین ریجمنٹ میں کیپٹن تھے بعد میں کارگل پاک بہارت جنگ کے دوران وہ ٹویلت اینلائی ریجمنٹ میں تائینات کیے گئے کیپٹن کرنل شہر خان شہید ایک جنوری انیس سو ستر دو خیبر پختنفا کے ذلہ سوابی کے گاؤں نوے کلے میں پیدا ہوئے آپ کے دادا انیس سوالتالیس کے کشمیر پاک بہارت جنگ میں بہادری سے لڑتے اور وہا ایک مسلمان پاکستانی سپاہی کرنل شہر خان سے بہت مطاف کردے جس نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا سے بہت سا علاقہ چینہ تھا اس لئے آپ کی پیدائش پر آپ کے دادا نے آپ کا نام اس بہادر سپاہی کے نام پر کرنل شہر خان رکھ دیا کرنل شہر خان شہید کا بچپن عام بچوں سے انتہائی مختلف تھا آپ نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی کی اور سو مسئولات کے پابندے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور پھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج سوابی سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا آپ نے پہلے پاک پیزائی اجوائن کی اور ایرمین کی حصیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اس کے بعد انیس سو بہن میں میں کمیشن پر پاک آرمی میں آتی سرکوپی کیا انیس سو ننمے میں پاک بہارت کارگل جنگ کے دوران سترہ ہزار پوٹ کی بلندی پر گلتاری کے مقام پر کیپٹن کرنل شہر خان شہید تائینات تھے اس ماحاظ پر پاکستان کے پانچ پوسٹے بھی جس پر قبضہ کے لیے انڈین پوسٹس پوری قوت سے حملے کر رہی تھی لیکن کرنل شہر خان اور پاک پوسٹ کے دوسرے جوان بے جگری سے پاک مٹھی کی حفاظت کر رہے دے پانچ جولائی انسو ننمے کو انڈین آرمی نے دو بٹالین کے ساتھ پوری قوت سے ان پوسٹوں پر حملے کیا اور شدید گولہ باری کے بعد ایک پوسٹ پر قبضہ کیا اور اس پوسٹ کے تمام نوجوانوں کو شہید کیا اور کرنل شہر خان گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے لیکن انہوں نے دشمن پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ زخمی ہے ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا تھا اور اس کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے اس کے باوجود وہ دشمن زیر حراسز پوسٹ میں گز گئے اور مشین گن پر قبضہ کر کے دشمن پر اندہ دن پائرنگ شروع کر دی اور بہت سے انڈین پوجیوں کو ہلاک کر دیا یہ اتنا شدید حملہ تھا کہ دو بٹالین پر مجتمل ہر قسم کے اسلحے سے لیس بہارتی پوجی بوکلا گئے اور یہ سمجھے کہ پاک آرمی کے پورے بریگیڈ نے ان پر حملہ کر دیا ہے اس دوران کرنل شہر خان کی مشین گنگ بھی ناکارہ بنا دی گئی اور انڈین آرمی کے اپسر نے شہر خان کو ہتیار ڈالنے کو کہا لیکن زخمی شہر خان نے سنگین انڈین آرمی کے اپسر کے سر پر دے ماری اور اسے شدید زخمی کر دیا جس پر انڈین پوجیوں نے پائرنگ کر کے اس مرد مجاہد کو شہید کر دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِوُونَ کرنل شہر خان نے اکیلے نہ صرف انڈین آرمی کے قبضے سے اپنی پوسٹ کو ریکور کیا بلکہ بہت سے انڈین پوجیوں کو بھی ہلاک کیا مرنے کے بعد انڈین پوجیوں نے کرنل شہر خان کی لاشکی بے حرمتی کرنی چاہی لیکن ہندوستانی کمان آفیسر بریگیڈیر باجوہ نے سختی سے پوجیوں کو منع کر دیا اور کہا کہ اس بہادر پوجی نے میرا دل جیت لیا ہے لہٰذا اسے پورے عزت احترام کے ساتھ پاکستان کے حوالے کیا جائے گا بریگیڈیر باجوہ نے ختل کور کرنل شہر خان شہید کی جیب میں رکھ دیا اٹارہ جولائی انسو نننن میں کو کرنل شہر خان کی جس دہا کی پاکستان کے حوالے کی گئی جب ان کی جیب میں رکھے گئے انڈین بریگیڈیر باجوہ کے خط کو پڑا گیا تو اس پر لکھا تھا کیپٹن شہر خان ایک بہادر انسان ہے اور بہادری اور بے جگری سے لڑے ذرا اندازہ لگائی کہ جب دشمن ان کی تعریف پر مجبور ہو گیا ہو تو حقیقت میں کرنل شہر خان نے کیا کچھ میدان میں نہیں کیا ہوگا اس جورت بہادری اور بے مثال کارنامے پر پاک آرمی نے آپ کو ملک کا سخت سے بڑا پوجی عزاز نجان حیدر عطا کیا ان کے گاؤں نبے کلے کا نام ان کے نام پر کرنل شہر خان کلے رکھا گیا اور ان کے نام پر ان کے ذلہ ثوابی میں ایک کیڈٹ کالیج کرنل شہر خان شہید کیڈٹ کالیج بنائے گیا دوستو امید کرتا ہوں ان کے ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرو ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا مت بھولی موسیقی